بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 12 نیوز کے ساتھ میں ہوں سینا حسین چلتے ہیں خبر کی جانب خبر شاملی کرتا ہے مرید کے سیتھانا سٹی مرید کے نئے شہر کمنشیات اور کہبہ خانوں سے پاک نکازم لیا شہر بھر میں کامیاب پاروائیاں شروع کر دی تفصیلات کی مطابق سٹی تھانا مرید کے کے اے ایس آئیز جلفکار ورک نے ڈی پی او شکھ پرہ کی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل کی نکرانی اور ایس آئیز جو ولی حسن پاشا کی قیادت میں مشہور زمانہ سمیرا بی بی کہبہ خانہ پر اپریشن کرتے ہوئے پیشا وردو خواتین اور دو مردوں کو گرفتار کیا یہ کہبہ خانہ عرصہ دراز سے مبارک آباد اور گدنواہ میں فہاشی کا باعث پینا ہوا تھا ان چار افراد کے اقلاع مقدمہ درج کر کے مسیح تفتیش شروع کر دی گئی ہے دوسری طرح منشاعت فروشوں کے لیے بھی شہر میں رہنا دشوار کر دیا گیا ہے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اے ایس آئی خالق نے منشاعت فروش محمد عبداللہ والد امتیاز حسین کو ایک ہزار دو سو ساٹھ قرام چرس کے ساتھ بسٹا کالونی سے گرفتار کیا اور مقدمہ درج کر دیا گیا اس موقع پر ایس ایچو ولی حسن پاشا کا کہنا تھا کہ منشاعت فروشوں سے شہر کو ازاد کروانا میری اولین ترجیح ہے کیونکہ یہ ہماری نوجوان مثل کے دشمن ہیں خبر شامی کرتے ہیں کارروہ سے ہماری نمائندے رانہ ناصر قبال کی رپورٹ کے مطابق کارروہ میں روز مارا کھلی کیچاری کا انقاد دی پیو کارروہ تاریخ اسی سندھو نے اوپن ڈور پالسی کے تحت کمیونٹی لائز آن حال ڈی پیو آفس میں روز مارا کھلی کیچاری کا انقاد کیا کھلی کیچاری میں آنے والے سائلین سے ملاقات کی ان کے مسائل سنیں اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے کھلی کیچاری کا مقصد شہریوں کے مسائل سے برہ راست اگاہ ہو کر شکایات کا فوری زالہ کرنا ہے شہری بلا جیچرک میرے آفس تشریف لائیں اپنی شکایات سے اگاہ کریں جن کے دعا درسی کوئی کینی بنایا جائے گا امور کشمی ڈپارٹمنٹ کے فیلن جار سیز آمن رزوی اپنے عہدے پر باعثت بحال تمام تر لگائے کے الزامات کلت ثابت ہوئے سیز آمن رزوی نے آج سے اپنے عہدے کا چار سنبھال کر دوبارہ کام کا آگاز کر دیا اسی حوالے سے مسیح چاہتے ہیں اپنے نمائندے سیز شہباز سے جی شہباز آگاہ کریں آج ہی بالکل سیز آمن رزوی اپنے عہدے پر بحال ہو چکے ہیں اور جن الزامات پر سیز آمن رزوی کو سیٹ سے اٹا دیا گیا تھا وہ سب بے بنیاد تھے ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ مور کشمیر کی جو پراپرٹی ہے اس پر غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے اس حوالے سے سیز آمن شاہ کو سیٹ سے اٹا دیا گیا تھا تو سیز آمن رزوی نے وہ سب ثبوت دکھا دیئے کہ ہم نے اتنے پوائنٹس کے اپریشن کیے اور زمین واگزار کروائی اتنے خاتے کینسل کیے اور کاروائیاں عمل میں لائی گئیں اس کے علاوہ وابڈا اور سوئی گیس ناردران کو لیٹر جاری کیے گورنمنٹ کو لیٹر جاری کیے پولیس کو بھی لیٹر بھیجے تاکہ کوئی ڈپارٹمنٹ مور کشمیر کی ارازی پر کنیکشن نہ دے سکے اور ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے اسی وجہ سے سیز آمن رزوی فیلڈ ان چارل پر سب لگائے گئے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد نکلے جس کی وجہ سے سیز آمن رزوی کو آلہ فیسران کی جانب سے باعزت اسی عوضے پر کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے یہ سارا معاملہ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنر شالی مارک کی نظروں سے بھی گزرا سیکرٹری امور کشمیر لاہور آفس میں آئے اور سب معاملات چیک کیے سابہ یہ ہوا کہ سیز آمن رزوی نے کہیں بھی اپنی ڈیوٹی کے فرائز میں کتاہی نہیں کی سیز آمن رزوی کو امور کشمیر ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنے تقریباً سولہ سال ہو چکے ہیں سیز آمن رزوی اتنے عرصے میں اپنی ڈیوٹی کے فرائز امانداری سے سارا انجام دے رہے ہیں جی خبر شرامی کرتے ہیں حافظ آباد سے اپنی نمائندہ منصب علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد تھانا سیٹی پولس نے جوائم کے خلاف کاروائیوں کے دران بڑے ڈگیت گینگ کو گرفتار کے لیا ڈسٹک پولس آفیسر نے ایس اے چو تھانا سیٹی کی کارگتگی کو اس راحتے ہوئے شاہباش تھی ڈسٹک پولس آفیسر حافظ آباد کے اطاعت کی مدن نصر ڈی ایس پی سرکل کی زرنگرانی ایس اے چو تھانا سیٹی حافظ آباد انسپیکٹر سوہیل اشرف نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو گروہ کارلاتے ہوئے سیٹی ایڈیا سے جوائم پیشہ ناصر کی گرفتاریوں کا صحصہ شروع کیا ہوا ہے گزشتہ روہ سیٹی پولس نے ایک بہت بڑے گینگ کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضہ سے درجن سے زائد موٹر سائیکل برامت کر لئے اس موقع پر ڈی پیو حافظ آباد فیسر گلزا نے ڈی ایس پی سرکل اور ایس اے چو سوہیل اشرف کی ٹیم کی کارگتگی کو اس راحتے ہوئے شاہباش دی ان کا کہنا ہے کہ عوامی جان مارک کی فاسد پولس کی ذمہ داری ہے جوائم کی بیغ کرنے کے لئے حافظ آباد پولس ہما وقت تیار ہے خبر شامی کرتے ہیں بورے والا سے نمائندہ 12 نیوز کی رپورٹ کے مطابق بورے والا شہر میں نشاہ وردویات اور ٹیکوں کا کاربار کرنے والوں نے سرکاری افسران پر حملے شروع کر دی ہے تفصیلات کے مطابق لاہور روڈ پر چکیں کے لئے گئی محکمہ صحت کی ٹیم پر اویس میڈیسن سٹور والوں کا مبینہ حملہ ڈی ایٹ او ارسلان خالد پر مبینہ تشدد واقع کی اطلاع ملتے ہی اسسسنگ میشنر ملک فاروق احمد بھائی نفتی اور ٹیم کیمرہ موقع پر پہنچ گئے ٹیم نے میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا جبکہ سٹور مالک اویس بٹی کو گرفتار کر لیا گیا اسسسنگ میشنر ملک فاروق احمد نے دورانے چیکنگ ویہاری بازار میں ممنوع اور بغیر اجازت دیاد رکھنے پر داتا میڈیکل سٹور کو بھی سیل کر دیا واضح رہے کہ شہر میں فارمیسی لائسینس کا دھندہ ادھر پہ مواد کا سبب بن رہا ہے قرائے پر لائسینس لے کر نشاہ وردویات اور ٹی کے بیچنے والوں نے آٹھ افراد کا چاند دن میں قتل کیا لیکن درگ انسپیکٹر کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی شہر کے نوے فیسل سٹورز پر فارمیسیسٹ اور لائسینس ہولڈر خود موجود ہی نہیں ہوتے جس وجہ سے عوام کی صحت ان منافع خوروں کے لیے مزاق بن چکی ہے جس شہر میں فارمیسیسٹ کی پابندی اور قرائے پر لائسینس دینے والوں کے لائسینس منصوب کیے جانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے لیکن محکمہ صحت کے مقامی عملہ کی سیٹنگ کے باعث یہ نمکن ہے شہریوں کا علاقام سے مطالبہ ہے کہ میڈکل سٹورز کی چیکنگ اور دیگر عہدوں کے لیے تائنات عرصہ دراز سے قابض ہیں جنہیں زلہ بدر کیا جانا چاہیے خبر شرامی کرتے ہیں سیالکور سے قتل کیا اور اکیاسی لاکھ روپے کی رقم ہتھیالی ملزم سے آلہ قتل اور رقم برامت کر لی گئی ترجمان پولیس تفسیرات کو مطابق تھانا کین کے علاقہ ملک کالونی میں مورخہ 29 جلائی 2014 کو بوقت 10-30 بجے دین بزریا من فائف کال مصول ہوئی کہ ایک نوجوان کو سر میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے جو تھانا کین پولیس فوری موقع پر پہنچی اور پی ایف ایس اے ٹیم کو بلو آیا گیا جس نے موقع سے شوہد اکٹھے کیے جو مقتول کے والد سید عدیل کی مدیت میں نامالوم الزمان کے خلاف 302 کم قدمہ تھانا کینٹ میں درج جیجر ہوا قتل ہونے والا نوجوان بینزین کمسور پروگرام کے فرنچائز پر نوکری کرتا تھا فرنچائز کے مالک محمد آمیر نے بتلایا کہ آج مقتول تقریبا 9-15 بجے دین اس سے 80 لاکھ روپے بینک میں جمع کروانے کے لیے گیا تھا جس پر مقدمہ میں 392 تے پہ جرم اعزاد کیا گیا انتھے قتل مانٹ کیتی کے بابت ڈی پی او سیارکورت محمد حسن قبال کی خصوصی اداعات پر ایس پی انویسٹیگیشن کی ذرے کی عادت ڈی ایس پی سیٹی سرکر کی ذرے نگرانی ایس اے چوتھانا کینٹ انسپیکٹر میہ عبدالرزاق ماہ پولیس ٹیم نے جائے خواہ سے سی سی ٹی وی کیمرہ جات چیک کیے گئے جو ایک شخص پر شخص گزار جس کی شناکت وسیح حسن سکنا چونڈا کے نام سے ہوئی ہے جس کو ایس اے چوتھانا کینٹ ماہ پولیس نے چونڈا سے گرفتار کیا اور دوران انٹیروگیشن ملزم سے چینی گئی رقم بھی برامت کر لی گئی ہے دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ چھے ماہ کا بلیس کو بنزین کنگ فور فرنچائز سے نکال دیا گیا پہلی بات یہ ہے کہ دو تین چار پانچ سوال کٹے ہو گئے کہ کیا یہ ریکارڈی آفتہ ہے یہ وہاں سے وہاں کیوں گیا صدی زی بات ہے کہ جو بندہ بائی ہینڈ اپنے ایک امپرائر سے رقم لے کے آئے گا وہ ادھر ادھر لے کے جائے گا بانٹنے کے لیے تو وہ پہلا ملزم بن لے گا اگر ان کے درمیان آپ طریقہ واردات دیکھیں تو صرف اتنی بات ہے کہ شام کو امپرائر نے اس کو میسج کیا کہ صبح اور ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے آپ یہاں سے پیسے لے کے پہلے بینک میں جمع کرانا اور پھر ڈیوٹی پہ جانا تو چونکہ اس نے اپنے اس کزن سے ماما اور کپوزاد یہ کزن ہے اس کے ساتھ اس نے یہ بات شیئر کی ساتھ لے آیا چونکہ یہ وہاں سے ایکسپل کیا گیا تھا تو اس نے اس امپرائر کے سامنے نہیں جانا تھا مگر اس کی رشتہ ذاری کوئی خبر شامی کرتے ہیں پاک پتن سے گھر میاری بیچ سے لاکھ روپے کی فصل تباہ ہو گئی کاشکار کو لاکھوں کا نقصان متاثرہ کاشکار کا احتجاج آلہ کام سے فوری کاروائی اور انصاف کا مطالبہ کر دیا نواہی گاؤں چک شفیق کے متاثرہ زمیندار سید آسف شاہ نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اڈہ رنگ شاہ پر قائم نیا سویرہ سے سترہ اکر فصل کے لیے بیچ کریدہ دکاندار کی جانب سے گھر میاری خود ساختہ بیچ فراہم کیا گیا جس کی وجہ سے لاکھ روپے مالک کی فصل تباہ ہو گئی میکمہ ذرات کی رپورٹ میں بھی گھر میاری بیچ کی تصدیق ہو گئی ہے متاثرہ زمیندار کی مطابق دکان مالک کے نقصان پورا کرنے کی بجائے تھمکیا دے رہا ہے مطالقہ الہ کام کاروائی کرتے ہوئے میری داد رسی کریں بسم اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ نے نیا سویرہ سے بیج لیا تھا جونے کا تو جس میں اس نے سارا نقصان آسی فیضت اس کا جونہ خراب ہو گیا ساری عوام یہ اسے لئے تداج کر رہے ہیں کہ اس کا نقصان کا اجالہ کہہ جائے چاڑی پنتاڑی لاکھ کا اس کا نقصان اس دور میں دیکھ لو مقائی کا دور ہے یا کہاں سے پورا کرے گا نہ تو بات کرتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں اجالہ کرو جس کا آکر عوام ساری دیکھ لو اسے کے لئے ساپی آئے ہیں رامشاہ نیا سویرہ سے میں نے بیج لیا تھا پندرہ زیرو نو کا چودری تنویر پہ سے اور وہ بیج ناکس اور نقارہ نکلا میں نے یالہ کام سے مہتما سیڑ دفتر سے رابطہ کیا انہوں نے موقع دیکھ کر رپورٹ بنا دی ہے رپورٹ ہے جو میرے پاس ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں براہ میرے بانی میری یالہ کام سے اپیل ہے کہ میرے نقصان کا ازالہ کیا جائے اب رو کرتے ہیں سوات کا سوات میں ہماری نمائندہ حبیب خان کی رپورٹ کے مطابق درائے سوات کے انی موچے آئے روز کئی افراد کو بھا کر لکمائے اجل بنا دیتی ہیں دفعہ 144 کے باوجود عوام درائے سوات میں نہا کر اپنی زندگیان دعو پر لگاتے ہیں جو خطرناک بات ہے اس حوالے سے اب ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں گے اور جو بھی درائے سوات میں نہائے گا ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ان خیالات کا اظہار اے سی قبل آفتاب احمد خان نے میڈیا سے گفت کرتے ہوئے کیا لاہور سے مشتاق شاکر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کی طرف سے عوام کی فرابہ بود کے لیے احسان اقدام اس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹان کھلی کچہری آجوی پنجاب کے عداد پر کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری اس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹان مغیس احمد حاشمی کے تھانہ گلچن اقبال میں کھلی کچہری ڈی اس پی انویسٹیگیشن انچارج انویسٹیگیشن اور تفتیش شیف سران کی شرکت کھلی کچہری میں شہریوں کی قصیت عداد میں شرکت شہریوں نے اپنے مسائل سے اس پی کو اگاہ کیا اس پی انویسٹیگیشن نے شہریوں کے مسائل سننے اور موقع پر ہی اکامات جاری کیے تفتیش شیف سران کو جل میرٹ پر مقدمات کے یک سوئی کی ہدایت میرے دفتر کی دروازے عوام الناس کے لئے ہر وقت کھلے ہیں شہریوں کو فوری اور بروقت انصاف کی فرامی سے ہی امن و مان کا قیام ممکن ہے اس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹان شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اپنی کارگرگی مسید بہتر بنائیں کھلی کچہری کا مقصد عوامی مسائل ان کی دہلیس پر حل کرنا ہے ٹرافک پولیس لاہور کی بچوں کو اپنوں سے ملوانے کی روایت پر قرار سیٹی ٹرافک پولیس کے افسران شہزاد پانچ انیس ارشد سینتی ستران رزوان تیتیس تیران ٹی وی کو پانچ سالہ لابارس بچہ سلمان وال زفر اقبال بٹا چوک ملا متعلقہ تھانا پولیس چوکی نادر آباد کے ہمراہ ٹرافک الکاروں نے کافی کوشش کی بات اس کی فیملی کو ٹریس کیا اور بائی فاصلت ان کی فیملی کے حوالے کیا بچے کے والد کا ٹرافک پولیس کے لیے سارے تشکر اور دے ردوائیں ٹرافک پولیس کے افسران ٹرافک کو مینج کرنے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی پولسنگ کو فروغ دے رہے ہیں سی ٹیو لاہور سی ٹیو مہاراتر نے ٹرافک وارڈن کو شاباش دی اور انعام کا اعلان کیا ٹرافک پولیس کے افسران اور جوان اسی طرح شہریوں کی خدمت کرتے رہیں گے کمیشنر شیعب اکباسیت نے کہا ہے کہ شہر میں صفائی پر معمول عملہ علیہ صبح اپنے اپنے علاقوں میں صفائی کے کام کو ارزانہ کی بنات پر سر انجام دیں شہر میں کورا کرکر کوٹ آنے اور محفوظ زنداز میں طلب کرنے کے لیے موسیپل کارپریشن کا عملہ اور افسران فیل میں متارک نظر آئیں کمیشنر سائیوال کا کہنا تھا کہ شہریوں کی سہولت اور آسانی ہر سرکاری محکمے کے اولین ذمہ داری ہے اور اس سلامی کسی سطح پر کتاہی نہیں ہونی چاہیے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جوگی چوک پاک پتن بازار مور والا چوک اور لیاقت روڑ کا اچانک دورے کرتے کیا اس موقع پر چیف آفیسر شیخ اشواق احمد اور چیف سینیٹر انسپیکٹر ڈاکٹر ریاض احمد میجری اب بھی موجود تھے کمیشنر شیب اکباسیت نے کلاسی اور صفائی کے لیے مطارق اور فعال ٹیمیں ہی نتیجہ خیص نتائج دے سکتی ہیں ہمیں اپنے شہروں محلوں کو صاف سترا رکھنا انہوں نے شہریوں سے پیلتی ہے کہ کورا کر کر سیوریچ لائنوں میں ڈالنے سے اجتناب کریں اور صفائی سترائی کے معاملے میں میوسیپر کارپریشن کی ٹیموں کے ساتھ تابن کریں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مسین نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹویلوز نیوز